موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کے سامنے کیا پریشانیاں درپیس ہوئیں موسیقین مکہ نے دعوتیں اسلامی کے سامنے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی کیسے کیسے حربیں استعمال کیے ہتکندے استعمال کیے ان پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس میں جو انہوں نے ایک نمائی حربہ استعمال کیا جب یہ اپنے تمام حربوں سے ناکام ہو گئے فیل ہو گئے اس کے اندر سعودہ بازی کرنے کی کوشش کی کی ہماری جو کچھ مطالبات ہماری جو کچھ باتیں ہیں اس کو آپ مان لیں یعنی ہمارے معبودوں کی عبادت آپ کر لیں اور ہم آپ کی جو خواہی سے آپ کی چاہت ہے ہم اس کو پورا کر دیں گے مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے پوری صورت نازل ہو گئی صورت کافرون کے نام سے اور اس مطالبے کو رد کر دیا گیا اس سعودہ بازی کو مکمل طور سے جو کی ایک فضول سعودہ بازی تھی اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا کیسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرا ہتھکنڈا استعمال کیا اس کے لئے یعنی یہ جو سعودہ بازی ہے اس کی ایک دوسری شکل انہوں نے سامنے لائی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے یہ وہ کیا ہے ان لوگوں نے قریس کا جو ایک نامور شخص تھا ولید بن مغیرہ اس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا امارہ امارہ بن ولید بن مغیرہ اس کو لے کر کے آئے ایک نوجوان شخص تھا تندرست خوبصورت اس کو لے کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ آپ کا جو بھتیجہ ہے محمد یہ اسے ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کے ساتھ جیسا چاہیں گے وہ اس ساتھ سلوک کریں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے اور ان کے بدلے میں آپ یہ ہمارے لڑکے کو لے لیں اور ان کو آپ پالے پوسیں اپنے پاس رکھیں ابو طالب نے کہا یہ تو بہت ہی برا سہودہ ہے ہم اپنے لڑکے کو دے دیں آپ اسے مار دیں اور پھر اس کے بدلے ہم دوسرے کے لڑکے کی پروریس کریں تربیت کریں اور اس کو اپنا بیٹا بنائیں یہ تو بہت ہی برا سہودہ ہے پھر ابو طالب نے اس کو انکار کر دیا اس میں آتا ہے کہ مطعم بن عدی نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے مکہ والوں نے جو رائے اور جو مشورہ دیا تھا جو بات رکھی تھی اس کو مان لینا تھا تو ابو طالب نے کہا یہ انصاف کی بات ہرگز نہیں ہے ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے مکمل طور سے قریش کی بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ جو دل میں آئے تمہارے جاؤ تم لوگ کر لو ہم محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں میں نے بتلا کہ یہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے یہ جو دوسرا جو سودہ بازی ان لوگوں نے کیا امارہ بن ولید کے تعلق سے یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہاں جو سودہ بازی انہوں نے کی عبادت کی تعلق سے کہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کریں اور پھر دوسرے دن ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے اور پھر سورہ کافرون نازل ہوئی اس کے اندر ساری باتیں واضح کی گئیں لکم دین لکم مولیہ دین کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اس طرح کی سودہ بازی اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ جو دوسرے سودہ بازی کا ذکر روایتوں میں آتا ہے تاریخی روایتوں میں آتا ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے گرچہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گی یہ بات الرحیق المختوم کے اندر اردو کی اور دوسری کتابوں میں بھی تاریخ میں جو لکھی گئی ہیں آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ تاریخ ابن حشام کے اندر اور دوسری کتابوں میں لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے اس لئے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کفارِ قریس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے میں ایک اور ہتھکنڈہ استعمال کیا گالی گلوج کا ہر طرح کے ہتھکنڈوں سے جب یہ پریشان ہو کر کہ کامیاب نہیں ہوتے تھے تو ایک نیا ہتھکنڈہ سامنے لاتے تھے ایک نیا اسلوب نیا حربہ استعمال کرتے تھے انہیں میں سے ایک حربہ ہے گالی گلوج کا سبوشتم کا برا بھلا کہنا ہے گالی گلوج بکنا چنانچہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ بات آئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب آیتِ کریمہ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا یہ آیتِ کریمہ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر کر تبلیغ کرتے تھے چھپ کے چھپ کے دین کی دعوت دیتے تھے جب کبھی اپنے ساتھیوں کو اونچی آواز میں آپ نماز پڑھاتے تو مسرکین کیا کرتے تھے مسلمانوں کو گالیاں دینا سرو کرتے تھے قرآن کی خلاف بکنا سرو کر دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وہ شتم کرتے تھے آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو اس وقت یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَجْهَرْبِ سَلَاطِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا کہ اپنی نماز کو زور زور سے مت پڑھا کرو قرآن کی تلاوت زور زور سے مت کیا کرو ایسا نہ ہو مسرکین مکہ سن کر کے گالیاں دینے لگیں کیونکہ جب وہ سنتے ہیں تو گالی دیتے ہیں اس لئے پست آواز رکھو وَلَا تُخَافِدْ بِهَا اور بہت پست بھی مت رکھو کہ ایسا نہ ہو آپ کے ساتھی سن بھی نہ سکیں مطلب یہ ہے کہ بہت زور سے نہ پڑھو کہ دور بیٹھے مسرکین سنیں اور پھر اس کے بعد ریاکشن میں گالی دیں اور اتنا پست بھی مت پڑھو دل کے اندر کی آپ کے جو ساتھی ہیں وہ سن بھی نہ پائیں وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا درمیانی راستہ استعمال کرو درمیانی راستہ یعنی نہ بہت زور سے ہو نہ بہت آہستہ ہو بلکہ مناسب آواز استعمال کرو تو اس آیت کے ذریعے سے پتا چلا کہ جب اللہ کے رسول قرآن کریم کو زور سے پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے نماز میں تو مسرکین مکہ سن کر کے گالی دیتے تھے تو گالی گلوج بھی بکنے کا ہتھکندہ انہوں نے استعمال کیا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آجیز آ جاتے ہیں تمام حربوں سے تمام ہتھکندوں سے تو ان کے پاس یہی ایک حربہ بچتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی پروف نہیں ہوتا توڑ کے لئے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے جب وہ آجیز ہو جاتے ہیں ان کے خلاف جب ساری باتیں جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ گالی گلوج پہ اتراتے ہیں وہ اپنی اصلیت دکھانے پہ آ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اسلام کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کو گالی دو گالی دینے سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول کو تنبی کر دی گئی ہے آپ آہستہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کے گالی نہ دیں یہ نہیں کہا گیا وہ گالی دے تو تم بھی گالی دو گالی پر صبر کرنے کا حکم ہے اسی طرح سے اور بھی ہتھکنڈے انہوں نے استعمال کیے تنانچہ ایک ہتھکنڈا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے جا کر کے رابطہ کیا جو مدینہ کے اندر رہتے تھے تائف کے اندر رہتے تھے اور دوسرے علاقوں میں رہتے تھے عرب میں جزرت العرب کے اندر جہاں جہاں رہتے تھے فیدق میں رہتے تھے تائف میں رہتے تھے خیبر میں رہتے تھے مدینہ میں رہتے تھے یمن کے اندر رہتے تھے ان تمام یہودیوں کے پاس جا کر کے ان سے سوالات پوچھتے تھے اور پھر وہ سوالات آ کر کے نبی کرم سے کرتے تھے کہ یہ سوال کا جواب بتاؤ یہ سوال کا جواب بتاؤ یعنی آجز کرتے تھے یہ جانتے تھے کہ یہودیوں کو علم ہے ان سے جا کر کے ملتے تھے اور ان سے سوالات معلوم کر کے آتے تھے باقاعدہ نظر ابن حارس اور اقبہ بن ابی معید کو اس کے لیے لگایا گیا تھا مکہ والوں نے لگا دیا تھا کہ تم لوگ بکھر جاؤ تو یہ لوگ جاتے تھے یہودیوں سے ملتے تھے ان سے سوالات معلوم کر کے آتے تھے اور یہودی بتاتے تھے جا کر کے یہ پوچھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سوالات کے جواب دے دیتے تھے تنانچہ چاہیں صحابہ کحف کا واقعہ ہو ذل کرنین کا واقعہ ہو روح کے بارے میں سوال ہو اور ان سب کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اللہ کے رسول نے اس کو حدیث میں بیان کیا ہے تو باقاعدہ یہ لوگ یہودیوں سے پوچھ کر کے آتے تھے سوالات اور وہ لوگ تورات اور انجیل میں جو لکھا ہوتا تھا پچھلی قوموں کے بارے میں جیسے صحابہ کحف کا ذکر ہے ذل کرنین ہے خیزر کے بارے میں ہے اسی طرح سے ان لوگوں نے غیب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی یہ ساری باتیں وہ لوگ یہودیوں سے جان کر کے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزرئے وہی ان کو سارے سوالات کا جواب دے دیتے تھے اس طرح سے وہ لوگ اس میں بھی ناکام ہو گئے یعنی وہ دراصل چاہتے تھے کہ جب ہم پچھلی قوموں کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے جس کے بارے میں یہودیوں کو پتہ ہوتا تھا وہ ان کے پاس دورات تھا وہ لوگ پڑھتے تھے پچھلی قوموں کے واقعات کو وہ جانتے تھے اسی طرح سے غیب کی باتیں بھی ان کے کتابوں میں موجود ہیں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں آخرت کے بارے میں غیب کے بارے میں روح کے بارے میں وہ بھی یہ لوگیں معلوم کر کے آتے تھے کہ غیب کے بارے میں جنت جہنم کے بارے میں ان کو کیسے پتہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کا جواب دے دیتے تھے کچھ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور کچھ کا تذکرہ حدیثوں کے اندر موجود ہے اس طرح سے یہ لوگیں اس ہتکندے میں بھی فیل ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے ایک حربہ استعمال کیا جس کو ہم ترغیبات کہہ سکتے ہیں لالچ کا ہتکندہ آپ کو ان لوگوں نے دھمکیاں دیں مزاک اڑایا تاجیزی سوالات کیے سب میں فیل ہو گئے اب یہ لوگ ترغیبات میں آگئے لالچ دلانے میں آگئے آپ کے سامنے لالچ رکھی گئی یہ بھی بہت بڑا ہتکندہ ہے دسمنوں کے پاس جب یہ لوگ مختلف ہتکندوں کا استعمال کر کے اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو یہ ترغیبی ہتکندہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ ترغیبی ہربا لالچ دلاؤ پیسے کی لالچ اہدہ اور منصب کی لالچ جنس کی لالچ سرداری کی لالچ بہت ساری چیزیں ہیں چنانچہ ان لوگوں نے یہی ہتکندہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اس کے لئے قریص نے اتبا و ربیہ کو استعمال کیا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو عرب کا بادساہ بنا دیں گے مان لیں گے کہ آپ عربوں کے بادساہ ہیں بادساہت آپ کو دے دی جائے گی سادی کی لالچ دی گئی کہ آپ اگر کہیں گے تو خوبصورت لڑکی سے سادی کر دی جائے گی اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رکھیں حیران کر رکھیں ہیں تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں کہیں اچھے سے اور اس نے مختلف باتیں رکھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اللہ کی رسول نے کہا اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو بتاؤ تو اطبع اپنا بات جب ختم کر چکا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی اور تیرہ آیت تک آپ پہنچے تھے جہاں پر آد و سمود کی تباہیز کا ذکر ہے کہ کیسے انہیں چیک سے اور کڑک سے تباہ کر دیا گیا وہاں تک جب اللہ کی رسول پہنچے تو اطبع نے اپنے ہاتھ کو پہلو پر رکھ لیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قومِ آد اور سمود والی کڑک ابھی اس پر آ جائے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا وہ ڈر گیا اور اٹھ کے بھاگ گیا قریش کے پاس پہنچا اور وہاں پر بولا میں نے جو کچھ سنا ہے محمد سے وہ نہ سیر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر ایک عجیب حلاوت ہے مٹھاس ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ محمد کو اس کو اسی حالت پر چھوڑ دو یہ حربہ بھی ان کا ناکام ہو گیا انہوں نے لالس اللہ کے رسول کو دینا چاہا مختلف ترقیق بات میں فسانا چاہا لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا ظلم و ستم کا ظلم و زیادتی کا حربہ استعمال کیا نبی اکرم پر ظلم انہوں نے ڈھایا ظلم و ستم کی کہانی شروع کر دی مومنوں پر انہوں نے ظلم اڈھایا سختیوں کا دور شروع ہو گیا مسلمانوں کے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے لیے جن لوگوں کا نام نمائی طور پر آتا ہے اس میں ابو جہل ابو لہب اور اسی طرح سے اقبہ بن ابی معیت ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہو گا رہا ہے ان لوگوں نے خصوصی طور پر ذمہ داری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر عذیت پہنچاتے تھے تکلیفیں دیتے تھے سختیاں کرتے تھے کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دیتے تھے کبھی آپ کا سر کھیج دیتے تھے پکڑ کر کے آپ پر تھوکا بھی گیا مختلف طریقے سے جسمانی تصدد کیا گیا ایک بار خانے کعبہ کے اندر آپ کو کفار مکہ آپ کی پٹائی کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور آپ نے چھڑایا کہا آپ ایسے سخص کو مار رہے ہو جو کہتا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس بنیاد پر تم مار رہے ہو روایت میں آتا ہے کہ کفار ابو بکر پر پل پڑے ان کو مارنا شروع کر دیا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سختیا کی ام جمیل کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ کاتے بھی چھایا کرتی تھی اور یہ چیزیں جو کہی جاتی ہے دراصل سور اللہب کے اندر حمالت الحتب سے ماخوز ہے ایدھن یعنی لکڑیاں ڈھونے والی اسی سے لے کر کے یہ بات تاریخ میں کہی گئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں ملا کے کانٹے بچھایا کرتی تھی ورنہ کوئی صحیح سنت سے کوئی روایت ایسی ثابت نہیں ہے قرآن کی اس آیت سے یہ ماخوز ہے اسی سے استمباد کیا جاتا ہے حالانکہ ابن کثیر نے اس کی جو صحیح تفسیر بتائی ہے کہ ایدھن اٹھانے کا مطلب کیا ہے ابو لہب جہنم کے اندر ہوگا اس کے عذاب کو وہ بھڑکانے کے لیے اس پر ایدھن ڈالنے کا کام کرے گی جس طرح سے اس نے دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دین اسلام کی مخالفت میں اس نے دنیا کے اندر ابو لہب کی مدد کی تھی ویسے ہی آخرت میں جہنم کے اندر اس کے عذاب میں اضافہ کے لیے وہاں پر وہ اس کا تعاون کرے گی مدد کرے گی اسی لئے اس کو حمالت اللہ تبکہ گیا ہے تو یہ ابن کسیر نے اس آیت کی تفسیر کی ہے ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چگل خور ہے چگل خور بھی کہا جاتا ہے ادھر کی بات ادھر لگانے والا لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ کانٹے جو ہے راستے میں اللہ کے رسول کے بچھایا کرتی تھی تو یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اور یہ مفسرین میں سے کسی نے اس کو مراد نہیں لیا ہے یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے اسی طرح سے ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے اسی تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے تعلق سے ابو لہب کی بیو میں جمیل ہی کہا کہ وہ ایک بار آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے کے لئے خاص طور سے بتایا جاتا ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوا اور اس میں کہا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے اس کی اور اس کی بیوی دونوں جہانم میں جلیں گے اس طرح کی بات جب آئی تو غصے میں آئی اور جا رہی تھی کہ جا کے آج میں پٹھائی کروں گی پتھر سی ماروں گی ایسا ہوئی سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ آئی تو وہاں پوچھ رہی ہے کہ وہی محمد کہاں ہیں جب کی وہ سامنے تھے پوچھ کے چلی گئی اس نے دیکھا ہی نہیں اللہ اگر رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو دیکھ ہی نہیں ہو آپ تو سامنے تھے تو کہا کہ فرشتے نے مجھے اپنے پر سے چھپا لیا تھا تو اس طرح کی روایت بتائی جاتی ہے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے تاریخی روایت ہے اور صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ذاتی طور پر آپ کو نشانہ بنایا گیا جسمانی تشدد کا شکار کیا گیا اور اس کے علاوہ دوسرے جو صحابہ تھے دوسرے جو مومنین تھے ان پر بھی تشدد کیا گیا ان میں جو نمائی نام ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مارا گیا ستایا گیا یہاں تک کہ آپ پہ مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے مکہ سے جا رہے تھے ابن دگرنا نامی ایک شخص جو کی قبیلِ کارا کا تھا وہ راستے میں ملا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہا میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرنے کی مکہ والوں سے میں تنگ آ گیا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ مکہ سے چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ جیسے لوگ کیسے جا سکتے آپ جیسے لوگوں کو مکہ والے نہیں نکال سکتے چنانچہ وہ اپنی حفاظت میں لے کر کے آئے اور اپنے امان میں لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ یہی رہیں گے میں نے امان دے دیا ہے آپ کو اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور عبادت کرنے لگے ان سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے گھر میں رہیں وہیں پہ عبادت کریں یہ باہر آتے ہیں اور زور زور سے تلاوت کرتے ہیں ہمارے بچے عورتیں سب جاتے ہیں ان کو دیکھنے لگتے ہیں اور پھر فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی ان کو خوف تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہتے ہیں آپ روتے تھے آواز کے اندر کشش تھی تو قریش کے جو دوسرے لوگ ہوتے تھے دوسرے بچے ہوتے تھے بیویاں ہوتی تھے ان کی عورتیں ہوتے ہیں وہ جا کے سنتی تھے کہتے تھے کہ یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے دیکھ کر کے وہ باتوں کو سنیں گے قرآن کو سنیں گے تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے اس لئے کہتے تھے کہ بول دو ان سے کیے دوبارہ اگر یہ آ رہے ہیں اپنے گھر میں تو گھاری میں رہیں گے اندر تلاوت کریں گے قرآن پڑھیں گے عبادت کریں گے گھر سے باہر آواز نہیں آنے چاہے تو قرآن کہتے تھے کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں ان کی باتیں سنتے ہیں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے ان سے کہہ دو کہ وہ گھر میں رہ کر کے عبادت کریں گے باہر آ کے تلاوت نہیں کریں گے اور اسی شرط پر انہوں نے امان دی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے گھر کے باہر سہن میں ایک چبوترہ بنا لیا اور وہاں پر تلاوت کرنے لگے عبادت کرنے لگے تو پھر لوگوں نے جا کر کے ابن دغنہ سے شکایت کی کہ دیکھئے آپ نے جو امان دیا تھا اسی شرط پر دیا تھا آج انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور وہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں وہاں پر زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں ہمارے بچے عورتیں جا کر کے سب وہاں بھیڑ لگا لیتے ہیں تو ابن دغنہ نے کہا کہ ہم نے اس شرط پر آپ کو امان نہیں دیا تھا ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنہ تم اپنی شرط لے جاؤ ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے ہمیں کسی کی پناہ نہیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت کریں گے کسی کو برداست ہو تو ہو ورنہ ہم اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے اس طرح سے ان کے شرط کو انہوں نے واپس کر دیا ان کے امان کو انہوں نے رد کر دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے علال اعلان عبادت کرنے لگے چنانچہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے خانِ کعبہ کے اندر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی تو مصرقینِ مکہ نے آپ کو ستایا آپ پر پل پڑے اور آپ کو مارا پیٹا اسی طرح سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایک روایت آتی ہے کہ آپ کا چچا آپ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے ناک میں دھواں دیتا تھا لیکن یہ تاریخی روایت صحیح نہیں البتہ آپ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ صحیح ہے مصاب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو گھر والوں نے آپ کا کھانا پانی سب بند کر دیا تاکہ یہ باز آ جائیں آپ سوک کر کے کاتا ہو گئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا حالانکہ بہت ہی خوشحال تھے ناز و نیم میں پلے تھے ساری چیزیں ختم ہو گئی لیکن ایمان کے ساتھ آپ نے سودا نہیں کیا آپ کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا پھر بھی آپ نے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کا نام آتا اس میں سیدنا عمر بن خطاب ہیں عثمان بن مزعون ہیں زبیر بن عوام ہیں سلمہ بن حشام ہیں ابو ذر غفاری ہیں آل یاسر یاسر کا پورا خاندان ہے کیسے جو ابو جہل اور دوسرے لوگ ستاتے تھے تو صحابہ کرام کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا لیکن کسی نے بھی ایمان کا سودا نہیں کیا گیا تو یہ مشرقین کا آخری حد کندہ تھا کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و شتم کا نشانہ بنایا انہیں ستایا ترہ ترہ سے لیکن کسی کے ایمان میں لگزش نہیں آئی کوئی ایمان سے فرنے کی بات نہیں کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تحفیق نائد فرمائے آمین دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی